اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب خیریہ سی ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہی اپنا چینل پکو ماسٹر چینل دوستو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر اسی ویڈیو کو دیکھا دوستو میں نے اپنے اس چینل پکو ماسٹر پر ایک فری پکو ٹریننگ کورس سٹارٹ کیا ہے اور یہ جو ویڈیو ہے اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے دوستو یہ جو کورس ہے خاص ان لوگوں کے لیے جو پکو کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پکو کا کام سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے خاص طور پر ان لیڈیز کے لیے جو گھر بیٹھے پکو کا کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے یا وہ کسی کے پاس جا کر سیکھ نہیں سکتی تو اگر وہ اس کورس کو مکمل سیکھ لیتی ہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ وہ خود گھر بیٹھی اپنا پیکو کا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں اگر وہ لوگ اس کورس کو مکمل سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح سے میں ڈیزین بناتا ہوں پیارے پیارے خوبصورت ڈیزین بناتا ہوں وہ بھی گھر بیٹھے خود اس طرح کے خوبصورت ڈیزین بنائیں گے دوستو یہ جو پیکو کا کام ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے مشکل ان لوگوں کے لیے نہیں جو پریکٹس کریں گے اور آسان ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پریکٹس نہیں کریں گے مطلب جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو سمجھاؤں گا ان کی آپ نے خود پریکٹس کرنے ہے جب آپ ان کی خود پریکٹس کروگے لائف خود کروگے تب آپ کو وہ چیزیں سمجھ جائیں گی تب آپ وہ سیکھنے کو ملیں گی اور اگر آپ ان چیزوں کی پریکٹس نہیں کروگے تو آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ ابھی سے مشین لے کر آ جاتے ہو اور میری بتائی ہوئے طریقے پر عمل کروگے تو آپ ابھی سے ہی سیکھنا شروع ہو جاؤ گے اگر آپ اس کورس کو مکمل دیکھنے کے بعد مجھے ملے کر آتا ہے sitter سٹارٹ کرتے ہو تو بھی کوئی دکت نہیں آپ پھر بھی سیکھ سکتے ہو تو بات یہاں پر ختم ہوتی کہ میں نے آپ کو بتانا ہے میں نے آپ کو سمجھانا ہے سمجھنا اور کرنا آپ نے تھیک ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے اس ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹ کر دینا ہے کہ بھئی آپ مجھے اس چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آرہی مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں میں سارے کمٹ چیک کروں گا اور ہر ایک کمٹ کا ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا ہر جگہ پر انشاءاللہ آپ کو ہر مسئلے کے بارے میں اگاہ کروں گا ہر ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا اور بھرپور بھرپور آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے دل و جان لگا کر آپ نے اس کو سیکھنا ہے بتانا سمجھانا ہے میں نے محنت آپ نے کرنی سیکھنا آپ نے دوستو آج کیسے ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو پیکو مشین کی ظاہری شکل و ثورت دکھاؤں گا کہ پیکو مشین اصل میں دیکھنے میں کس طرح کی ہوتی ہے اس کی ظاہری شکل و ثورت کیس طرح کی ہوتی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے تککو میشین کو بلکل دیکھا ہی نہیں ہوتا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ stampedää dیکھنے میں کس طرح کی ہوتی ہے اور کس tijp کی ہوتی ہے اور کس color کی развит bye بعض لوگوں نے تو دیکھا ہے انہیں پتہ ہے کہ بھائیہ یہ والی جو مشین ہے یہ پیکو والی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے جیک کمپنی کی 747 موڈل ہے اس میں بہت سارے موڈل ہیں اس میں 737 ہے 747 جو آپ کے سامنے ہے 757 اب یہ جو 747 ہے یعنی کہ 747 ہے یہ موڈل نمبر ہے کمپنی جیک ہے موڈل اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 747 یعنی کہ 747 747 اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیم موڈل ہے یہ بہت ساری کمپنیز بنا رہی ہیں اس میں آپ کو کنسائی مل جائے گی سروبہ مل جائے گی یماٹا مل جائے گی یعنی کہ بہت ساری کمپنیز سیم یہی موڈل بنا رہی ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ایک سکرو ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ سیم یہ جو سکرو ہے یہ دنیا میں کوئی ایک کمپنی نہیں بنا رہی ٹھیک ہے سیم یہی چیز سیم یہی سیم یہی فنچنگ سیم یہی سائز سیم یہی کوالٹی بہت ساری کمپنی بنا رہی ہیں لیکن ان کے نام الگ الگ ہیں ٹھیک ہے چیز یہی ہے بنانے والے ہزاروں ہیں تو مشینز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو موڈل نمبر ہے جو منفیکچنگ ہے جو اس کا پارٹس ہیں وہ سیم ایک ہی ہیں لیکن ان کو بنانے والے اور بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے کمپنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سیم 147 یہ موڈل ہے اس کو بنانے والی بہت سارے کمپنی دا کے ان میں موجل چینج ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے то یہ ایک کمپنی ہے کی موڈل نہیں ہے اس میں سیم 33 سیمن بھی ہے اور سیم 14 7 ilo бھی ہے 7 فائف سیمن بھی ہے سیم 347 جو ہے وہ تین داگوں والی سیم 14orte جو چار داگوں میں آ جاتی ہے اور سیم 157 یہ پانچ داگوں میں آجاتی ہے اس کے علاوہ ایک مشین ہے L25 یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ L25 ہے یہ جیسے اور جو 747 وہ چائنا کی ہے یہ جو L25 ہے یہ جیسے آپ کو ہلکے گرین کلر میں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ آجاتی ہے pedasus آجاتی ہے اور M7سو آجاتی ہے تھیق ہے یہ جو مشینیں یہ زیادہ تر عام استعمال ہوتی ہے یعنی کہ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے موڈلز ہیں بہت سارے کمپنیز ہیں لیکن جو مین چیزیں مشینیں ہیں نا اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو چار پانچ مشینیں آپ کو میں نے دکھائی ہیں بتائی ہیں تو یہ ہے مین چیزیں آپ کہیں بر بھی چلے جاؤ گے تو یہ جو چار پانچ مشینیں ہیں یہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائیں گی ان میں سے کوئی نہ کوئی مشین کوئی نہ کوئی بندہ لے کر بیٹھائی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے پیکو والی مشینیں اور اس میں ایک آ جاتی ہے مشین کیا کہتے ہو اس کو کروشیا پکو کی وہ کچھ اس طرح کی ہے جس طرح اسے کاج والی مچین نہیں ہوتی اس طرح کی یہ ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے صرف اور صرف کروشیا اور اب یہ جو ہے سیمن فور سیمن مادل اس سے آپ اوورلاک بھی کر سکتے ہو اس سے آپ چینہ پکو بھی کر سکتے ہو اس سے آپ ڈیزائننگ والی بھی کر سکتے ہو ایل باون جو ہے اس سے آپ اوورلاک کر سکتے ہو اس سے آپ چینہ پکو کر سکتے ہو اسے آپ ڈیزیننگ والے بھی کر سکتے ہو پکو ٹھیک ہے جتنی بھی یہ 4-5 مشین ہیں یعنی کہ 747 مادل ہوگی L52 ہوگی Pegasus ہوگی M77 ہوگی ان سے آپ اوورلاغ بھی کر سکتے ہو ان سے آپ چینہ پکو بھی کر سکتے ہو ان سے آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیزیننگ والے بھی پکو کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ چینج کرنا ہوتی ہے اگر آپ نے اوورلاغ کرنی ہے تو اس کی سیٹنگ آپ کو تھوڑی چینج کرنا ہوگی اگر آپ نے اس میں پیکو کرنی ہے تو اس کی سیٹنگ آپ کو چینج کرنا ہوگی اگر آپ اس میں ڈیزائننگ والی پیکو کرنا چاہتے ہیں ڈیزائن بنانا چاہتے ہو تو اس کی بھی سیٹنگ آپ کو چینج کرنا ہوگی کیا سیٹنگ کرنا ہوگی کس طرح سے کرنا ہوگی انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور مکمل سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو آج کی یہ جو ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے صرف آپ کو دکھانا تھا کہ پیکو کی مشین نے اصل میں ہوتی کس طرح کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوے ایک پیکو ہوتی ہے میجک لائنر یعنی کہ کم کم وہ جو پیکو ہوتی ہے اس کے لیے ایک الگ یہ والا پرزہ ملتا ہے یہ آپ پرزہ دیکھ رہے ہو نا یہ ہے میجک لائنر کا پرزہ ہے یہ جو کوئی بھی پیکو کی مشین ہے اس کے ساتھ اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے یعنی کہ سیون فور سیون مادل ہے ایل باون ہے ایم ساسو ہے یا پیگاسس ہے کوئی بھی مشین ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے وہ پیکو بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ نے دیکھ لیا کہ اصل میں پیکو والی جو مشینیں کون سی ہیں اور کس طرح کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے سب سے بیسٹ کون سی مشین ہے جو زیادہ ترہ استعمال ہوتی ہے جو ہمیں فائدہ مند رہے گی اور وہ مشینیں جو ہمیں کام اچھے سے دے گی اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور کوئی دکت اس میں نہیں آئے گی ہمیں کون سی مطلب کے مشین ان مشینوں جو میں نے آپ کو چار مشینیں پانچ بتائیں ہیں ان میں سے کون سی مشین ہم نے لینی ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان میں سے کس مشین کو سیلیکٹ کرنا ہے جو ہمیں فائدہ دے جس سے آپ اچھی سے مزید جلدی سے ڈیزائن سیکھ پاؤ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور ساتھ ملے کے بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ کل جو میری ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے خدا حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا